ایسا کیا سالکوٹ آپ کو لیے چلیں گی رحمت احریک انصاف شفکف محمود کی نیوز کانفرنس جاری ہے احلا دولا کے صاحب سترا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی یہ بالکل ایک نجائز حکومت ہے اور اس لولی لنگڑی حکومت جو کہ اتنے لوگوں کے کٹھے ہو کے ہے اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کا پاکستان کے مسائل کا اگر کوئی سلوشن ہے تو وہ انتخاب ہے تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ عوام سے فریش مینڈیٹ لے کے آئے جب وہ عوام سے فریش مینڈیٹ لے کے آئے گی تو اس کے پاس ٹائم بھی ہوگا اس کے پاس طاقت بھی ہوگی کہ وہ سارے پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکے لیکن اگر یہ نہ کیا گیا تو بہران ختم نہیں ہوگا بہران مزید شدید ہوگا یہ جو تشدد اور مار پیٹ اور ٹیئر گیسنگ اور اریس ہیں کیا ان کا خیال ہے کہ اس سے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیا معاشی بہران طریقہ انصاف کے کارکروں کو گرفتار کرنے سے دور ہو جائے گا کیا سیسی بہران جو ہے وہ تشدد اور ٹیئر گیس اور شیلنگ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا کچھ ہوش کے ناخر لیں کوئی پاکستان کا سوچیں اور ایک ہی طریقہ ہے اور ہماری جتنی جدو جہد ہے وہ صرف ایک پور امن جدو جہد جو ہے وہ صرف ایک ہی نکتے پہ ہے الیکشن کا اعلان کیا جائے لیکن یہ آج کل جو ہمیں نظر آیا ہے یہ ہمیں نشانی نظر آئی ہے جس میں یہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اسمان ڈار کو عمر ڈار کو سب کو رہا کیا جائے اور ایک پور امن جلسہ جو ہے اس کو ہونے کے کرنے کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ کیا جائیں ورنہ جو بھی نتائج ہوں گے اس کی یہ انتظامیاں اور یہ نجائز حکومت جو ہے وہ ہوگی تو اس لیے حامد رزا صاحب جو عزاد کشمیر کے منسٹر ہیں اندازہ لگائیں آپ عزاد کشمیر کے منسٹر ہیں حامد رزا صاحب ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے یہ کس قسم کا حالات بگاڑ رہے ہیں اور یہ کیوں بگاڑ رہے ہیں حالات کیا چاہتے کیا ہیں آپ حالات بگاڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناکن لیں یہ حرکت ہے اور یہ ہتکنڈے ختم کریں ہماری جو پرامن جدو جہد ہے اس کو پرامن رہنے دیں ورنہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی شاید صاحب میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کرائم منسٹر کی اور پنجاب کے وزیراعلا کی عدالت میں پیشی تھی اور وہاں پر یہ درخواست پیش کی کرائم منسٹر نے کہ میری کمر میں درد ہے میں عدالت میں نہیں حاضر ہو سکتا لیکن وہ آج سے تین دن پہلے پوری جرائم پیشہ کابینہ کو لے کر لندن یادرہ کے لیے ایک مفرور اور مجرم اور ایک ایسا فرد کہ جو جالی بیمار ہے اس کے پاس لے کے گئے اور پوری قوم کی تضلیل انہوں نے کروائی بے توقیر کروایا پاکستانی قوم کو دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اور یہ رانہ سناؤلہ سن لے میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج اس پریس کانفرنس کے ایک گھنٹہ اندر اندر حامل رزا کو عمر ڈار کو عثمان ڈار کو رہاک کرو میں اپنے کارکنان کارکنان کا تمہیں میسیج دے رہا ہوں میں ڈپٹی کمیشنر کو کہتا ہوں تم نے تھری ایم پیو لگائی ہے تم نے لگائی ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ کارکنان کا پیغام ہے ہم جتنا بھی ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہم پرامن ہیں لیکن پرامن رہیں گے ہم اس وقت تک جب تک تم پرامن رہنے دوگے اور اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ عمران خان کے قدم سیال کوٹ کی سرزمین کے اوپر آئیں سیال کوٹ کے ثبوتوں کو رہا کرو ورنہ سارا جلسہ جہاں پہ تم نے انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ میں اعلان کروں گا جلسے پہ کہ سارا جلسہ اس طرف چل پڑے اس کا حدف تم ہوگے اس کا حدف یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہوگی اور ہم اپنے ساتھیوں کو رہا کرا کے چھوڑیں گے کبھی بھی علاق نہیں چھوڑیں گے قدم بڑھاؤ چودری اجاز ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ چودری اجاز ہم تمہارے ساتھ ہیں آخری اور تیسری بات سننے سیال کوٹ والے یہ سیال کوٹ معاشی حب ہے